اسلام علیکم ویورز کیا لینڈ ٹھیک ہے میں ممید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے آج ساڑھے نو ایکر لینڈ ہے جو میں نے آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے اس کی پوری انفرمیشن سے ویڈیو میں آپ دوستوں کو بتا دیں گے جو بھی دوست کال کرتے ہیں اگر وہ ویڈیو دیکھ لیں تو ویڈیو میں ساری انفرمیشن ایٹو زیڈ جتنی بھی زمین ہے جتنی بھی انفرمیشن ہے وہ آپ دوستوں کو دی جاتی ہے تو آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کال تب کریں جب پوری انفرمیشن آپ ویڈیو سے لے لیں ویڈیو کرنا ہو جو انٹرسٹڈ لوگوں وہ میں کال کر سکتے ہیں باقی انفرمیشن میں آپ کو بتا دیتا ہوں جنگ صدر آپ نے دیکھا ہوا ہے جی جی فیصل آباد روڈ آپ نے دیکھا ہوا ہے بلکل صدر دیکھا ہوا ہے گوجرہ موڑ آپ نے دیکھا ہوا ہے بلکل صدر اس کے ساتھ تانہ موچی والا ہے اور گوجرہ موڑیس کے دل میں بیک سائیڈ کے دونوں کی ہے لہا میں ایک لنک روڈ جا رہا ہے زمین کتنی ہے سر یہ ساڑھے نو اکڑ ہے ساڑھے نو اکڑ ہے ایک ہی پلات ہے یہ چورہ مربع شکل کا پلات ہے آپ سے بات کر رہے ہیں میں سر دی اچھے فیز فائل سلام بات سے بات کر رہا ہوں تو اس میں سر جو پانی ہے نہری پانی ہے یا مطلب ہے نہری پانی بھی آتا ہے ہماری اپنی موٹر بھی لگی ہے موٹر اور نہری جو پانی ہے وہ اکڑ کا کتنا پانی ہے سر میرے گا سر پاندرہ سات منٹ تو ہوتا ہے یا پاندرہ ہوتا ہے مطلب ہے سر کہیں جانے پاندرہ منٹ ہے کہیں بیس منٹ ہے کہیں پاسیس منٹ ہے میں ایک پاسیس منٹ کی ہے بیس منٹ کی ہے صحیح ہے اس کے اونر یہ آپ کے اپنی زمین ہے سر ہاں جی ہم سب بھائیوں کی گھتی ہے کتنے سر آپ اس کے جو انر ہیں کتنے ہیں وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ پانچ چے لوگ بن پی ہیں چار بھائی ہیں اب بوئے بہن ہیں صحیح ہے ٹھیک ہے تو اس کے نزدیک سر مطلب آبادی وغیرہ ہے پھلکل گاؤں ہیں ساتھ گورمت سکول ہے پھلکل ساتھ ساتھ ہی ہے گاؤں ہے پورا ساتھ گاؤں آباد ہے شہر سر کون سا لگتا ہے جو نزدیک ترین شہر چانگ شہر جو ہے نا مین شہر جو ہے چانگ جی جی وہ پچیس منٹ رائی پہ ہے اب یہ کہلیں کہ اپنی کنوے سو سو کی سپیر سے یہ پچیس تیس کلومیٹر کہلیں آہ بلکل پچیس تیس کلومیٹر مطلب اس سے نزدیک اور بھی مطلب ہوتا ہے نا ساتھ جو دوست پر چیز کرتے ہیں نزدیک ترین مطلب وہی جانگی لگتا ہے جی 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 جانگ ہے اصل جو گریس ترین چیز ہے نا وہ ہے گوجرہ موڑ ٹھیک ہے وہ بہت زیادہ پرومیننٹ ہے بہت زیادہ آہ وہ بہت زیادہ مطلب اس پر کاروبار ہے اور بہت زیادہ وہ آباد ہی لگتا ہے بس پر کہلیں کہ جانگ موڑ پرچیزنگ کرنی ہو تب ہی وہاں جائیں گے ورنہ مطلب کہ عام روٹین آپ یہاں سے گوجرہ موڑ سے پرچیز کرتے ہیں گوجرہ موڑ ہر چیز اس پر موڑ تو ماشاءاللہ پلازے بنے ہوئے ہیں آپ اس پر روٹین پر زمین کا پانی ہے وہ میتھا پانی ہے میتھا پانی ہے سر جانگ ہے اور اجاز ترین رکھا ہے میں ادھر آرمی پبلک کولیج میں لیکچہ رہا ہوں ٹھیک ہے سر اسلامہ پر راول سندھی چپلالا اسیم قریر اس کیل رائی ووڑوں پرم ہے جی اسیماری چپلالا جا ہے وہاں وہاں میرے بڑے بھائی دیدر ہی ہیں اللہ آدمی ہوتے ہیں ٹھیک ہےیں تو ایشلی ہم لوگ یہاں پہ اپنا پلوڈ لے کے اور کچھ کنسکشن کا ہمارا ارادہ تھا یا جو کنا بنائے اسی لیے ہم اس کو شہل ہکم کر رہے ہیں کیونکہ صحیح ہے تو لیکن یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک تینج ہو جائے اور اس طرح ہمارا نہیں ہے ہم اپنے ملک کیسے رہیں گے اور یہاں پیسے ہیں ویسے بھی یہاں حصہ دہا رہے ہیں زاہری بات ہیں سارا پیسہ ہمیں تو نہیں ملنا نا وہ پھر اس حساب چاہتے ہیں باقی یہ ہے کہ الحمدللہ اوریجنل چیز ہے اوریجنل ڈاکومنٹس کوئی اٹھوٹ ہے نہیں ماشاءاللہ پڑھے لکھا ہاں جی کمپلڈ رائز ریکارڈ ہے سارا اور سارا آس پاس یہ زمین کو جو رسطہ لگتا ہے سرکاری رسطہ ہے یا کس طرح مدرہ سرکاری مین لنک روڈ ہے جس کے اوپر ماری زمین ہے مطلب مین لنک روڈ یہ کون سے ہے جو بوجہہ سسنگی کے طرح جا رہا ہے یا مطلب نہیں نہیں فیصلہ بعد روڈ جو ہے نا فیصلہ بعد روڈ وہ ہماری زمین سے کھڑے ہوگے نظر آتا ہے ٹھیک ہے سر سمجھ آپ کو لگیے تقریبا اگر آپ ویسے تو اگر آپ بلکل ورٹیکلی اگر آپ لائن کھنچیں گے تو آدھا کلومیٹر یا کلومیٹر مشکل سے آدھا کلومیٹر یا کلومیٹر بنے گا بلکل سے اگر آپ لنک روڈ سے ہوگے تو دیر کلومیٹر بن جائے گا راستہ اس سے مطلب ایک سائیڈ سے ہی لگتا ہے نہیں نہیں ایک سائیڈ میں ہوتا ہوں گوجرہ موڑ وہاں سے ایسے لنک روڈ اندر آ رہا ہے ٹھیک ہے وہ روڈ اندر سے آ کے تھوڑا سا درمیان میں سے جائے سے دیاتوں میں ہوتا ہے تھوڑا سا درمیان میں سے وہ کچھا رہتا ہے لیکن اس کے بعد پورا پکا روڈ ہے بلکل وہاں ٹرائلی، ٹریکٹر، آج چیز آتی ہے وہ ہمارے روڈ سے ہوتا ہوا اور ایسے یوں شیب میں جاتا ہوا وہ تھانا موچی والے کے پاس سے باہر ہی گا ہوتا ہے صحیح ہے ادھر گوجرہ موڑ سے اندر آتا ہے تھانا موچی والے سے باہر جاتا ہے اور گوجرہ موڑ اور تھانا موچی والے کے درمیان ایک کلومیٹر کا بھی فاصلہ نہیں ہے ایک سے بھی کم ہے بلکل قریب قریب ہے تو پیچھے سے ان کے یوں شیب میں ایک روڈ ہے اس روڈ جو اوپر ہے تربائن لگے ہوئے ہیں دوسری مطلب اندار موٹر لگے ہوئے ہیں تو موٹر 20HPohar کی تربائن لگے ہوئے ہیں تربائن والی موٹر لگے ہوئے ہیں موٹر موٹر لگے ہوئے ہیں اور یہاں پہ مطلب ہے گھر جو ہمارا بنا ہوئے اس کا الگ میٹر ہے مطب ہمارے کمرشل الگ میٹر لگا ہوا ہے موٹر کا اور اس کا الگ لگا ہوا ہے اور یہ، جو ایسے ایتر مطلب ہے جس طرح یہ آپ بتا رہے ہیں گار اسی زمین میں بنا ہوا ہے؟ گار اس کے اندر بنا ہوا ہے؟ کتنی چگہ پہ وہ بنا ہوا ہے؟ وہ تقریبا آپ کر لیں ایک کنال پہ بنا ہوگا یا پندرہ بیس کنال پہ ہوگا اور وہ تقریبا ہے آپ ساتھ ہی کریں گے؟ وہ اس کے اندر ہی ہے، نہیں نہیں، وہ اسے ہی ہی ہوتا ہوتا ہے سیل جب ہوگا تو وہ زمین کے اندر ہی ہوگا میں ظاہر ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں، بگاہر ہے، اس سے آپ ہا رہے ہیں، میرے روڈ ہے روڈ تو ہے، روڈ پر ہماری زمین ہے، اس میں کوئی شک نہیں لیکن ہمارا دھر جو ہے وہ بلکل جمین کے درمیان میں بنا ہوا ہے ٹھیک ہے، مطلب وہ آپ کو بہت نہیں پڑے گا اس میں آدھا گھر بنہا ہوا ہے، آدھا گھر بنہا ہوا ہے اور آدھا مویشیوں کے لیے ایک پورا شیٹ ہم نے بنوایا ہوا ہے ایک نورمال کا شیٹ ہے کوئی اس طرح شیٹ نہیں ہے ایک نورمال کا شیٹ بنا ہوا لیکن دس پارہ کارٹروں کا شیٹ بنایا ہوا اس کے آگے ایک حویلی سی ہے وہ گھر اور حویلی کا سین اب ہم نے ایک کسینا ہم نے کر لیا کیونکہ پہلے ہم نے جانو کا ہم نے کیا تھا بزنس آپ ہم نے وہ ختم ہم نے کر دیا سارا وائنپ ہو گیا ہوا صحیح ہے تو اس وئے سے وہ تقیبہ نفالی ہے تو وہ سین اور وہ گھر اور وہ ساتھ میں وہ ہے صحیح ہے کسی طرح مطلب ہے وہ گھر بھی آپ سیل کریں گے صاحب ظاہری بات ہے تو اس کی ڈیمانڈ کیا کر رہے ہیں سر اس کی اس کی ہم نے تین کروڑ ہم نے مانگا ہے پر اکڑ کے حساب سے مطلب کتنی مضباب ہے پر اکڑ نہیں ہے یہ اکٹھا حساب ہے اکٹھا مطلب ہے ساڑھے نو اکڑ کی تین کروڑ ڈیمانڈ ہے تین کروڑ ڈیمانڈ ہے جس نے لینا ہے وہ خود ہی اکڑ صحیح ہے کلکولیٹ کر لیں جس طرح کیسے آپ کو بتا دیں ایک کڑالا جنکلے ہیں مطلب ہے اس میں اٹربائن کی زگی ہے آپ نے بایک ٹیرہ بھی بنا ہوئے ہیں وہ سارے اکٹھا آپ مطلب ہے ہم نے پورے وہاں الیکٹر پول ہم نے لگوایا ہے پورا کنیکشن ہے ٹرانس فارمر ہم نے لگوایا ہے پورا نظام ہے وہاں پہ اور ذرہ زمین ہے پلکل ذرہ زمین فصل ہر قسم یہ کاش کی جاتے ہیں ہر فصل ہر فصل وہاں پہ کاش ہوتی دی ہے جب ہم نے لی دی تو اس سے پہلے جو شیخ تھے وہ وہاں پہ ہمیشہ علو کاش کیا رکھتے تھے پوری رکھتے تھے لیکن ہم نے آگے پھر ظاہری بات ہے ہم نے پھر سبزیاں بھی کاش کی ہیں ہم نے موسمی فصلیں بھی ہم نے کہا ابھی بھی منجی اس پہ لگی ہوئی ہے آپ خود کاش کر رہے ہیں ٹھیکے میں دیا ہوئی نہیں بھائی 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 میرا بھائی کاش کرتا ہے میرا بھائی کاش کرتا ہے ہلو نہیں ہم دو بھائی اسلامباروں کے ہیں ٹھیک ہے اور دو بھائی یہاں ہوں ٹھیک ہے سر انشاءاللہ میرا دی ایچھے فیز فائی میں آفیس ہے تو میں انشاءاللہ آپ کو اس پہ اپ ڈیٹ کروں گا میں ورک کرتا ہوں اس پہ جو بھی پارٹی آئے گی سر میں ڈائریکٹ آپ کے پاس سمجھ رہا بھیج دوں گا آپ کے بھائیو در وزر کروائیں گے اگر پارٹی کو سمجھ آتی ہے وہ اگر آپ لوگوں کے ٹھرو ڈیل کرنا چاہے ہم اس پہ ورک کریں گے اور کچھ کریں گے جلدی آپ نہیں آپ کام کریں اور جتا ہو وہ ظاہری بات ہے جو صاحب میں نیشنل لیول پر جو چل دیا ہے تو آپ بھی آپ میں وہ تو آپ کو ملے گیا جی چلے سر انشاءاللہ میں انشاءاللہ امانہ تلی بڑائج کہ رہا نہیں میں سر امانہ تلی بڑائج امانہ تلی بڑائج امانہ تلی بڑائج آپ ٹھیک ہوگے میں نام سے کر لیتا ہوں ٹھیک ہے